اسلام علیکم ناظرین حکیم ملک بکار احمد آوان آپ کی خدمت میں حاضر آج کا ٹاپک ہمارا ہے اومی کرون اومی کرون ایک نیا ویرینٹ ہے کوویڈ نائنٹین جو ایک وائرس ہمیں افیکٹ کر رہا تھا کوویڈ وہ اور اس کے کئی ویرینٹ آئے ہیں اور یہ چیز چینج ہوتے گئی اپنے آپ میں تو آج کوویڈ نائنٹین کا اتنا خطرہ نہیں لیکن اس کا نیو ویرینٹ جو نئی قسم آئی ہے وہ ہے اومی کرون اومی کرون چوبیس نومبر کو یہ ڈیکلیر ہوا ہے اور چوبیس نومبر اس کا نام رکھا گیا ہے ساؤتھ افریقہ میں فرسٹ کیس یہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا سات نومبر کو اپزرویشن میں رکھا گیا پیشنٹ کو ڈیوی آئیچو کی ویب سائٹ کے مطابق اور اس پیشنٹ کی اوپر ٹیسٹ کیے گئے مطلب پی سی آر ٹیسٹ بیسیکل ہوتا ہے پی سی آر لیب ٹیسٹ بہت سارے ٹیسٹ میں شامل ہوتا ہے بہت سارے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن کوویڈ نائنٹین کے لیے پی سی آر ٹیسٹ آر رکمنڈ تھا اور اکروس گلوب یہ یوز ہوتا رہا ہے تو چوتھ افریقہ سے جو پیشنٹ ابھی سامنے آیا تھا تو اس کی اوپر جب یہ ٹیسٹ پازٹی ہو گیا تو اس کے سمٹمز اور سائنل سمٹمز کلیرلی اس کے اپزرو کیے گئے اور ٹوئنٹی فوتھ نومبر کو چوبیس نومبر کو اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ اس کو کوویڈ کا نئے بارینٹ ہے تو افریقہ کی سرزمین پہلے بھی ایک مطلب قسم کی چیزیں پرڈیوز کرتی رہی ہے جس میں سیریفرست ہے ایچ آئی وی اور جیسے ایڈز بھی کہا جاتا ہے اس میں یہ بیسیکلی ایمیون جو آپ کا سسٹم ہے اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ایمیون سسٹم آپ کا بیک ہو جاتا ہے اور ڈیجیزز اٹیک کرتی ہیں بیماریاں اور انسان اپنی ایمیونٹی کو لوس کرنے کے بعد یہ مسائل پیش آتے ہیں ایڈز اور یہ بندروں سے پھیلا تھا اور اس کی اوپر منشل ایک ویڈیو بناوں گا بہت جلد کہ ایڈز کی ہسٹری کیا ہے تو اسی طرح جس طرح ایڈز وہاں سے پھیلا تھا افریقہ سے اسی طرح یہ نیا ویرینٹ پھیلا ہے ڈلٹا جو تھا وائرس کووٹ کا ویرینٹ وہ انڈیا میں اس نے بہت تبایی مچائی تھی لیکن ابھی گلوب اکراس گلوب جو ابھی نیا ایک تھریڈ ویب آ رہی ہے وہ ہے اومیکرون کی اومیکرون کی سمٹمز کی بات کرتے چلے تو ہم تو جو سمٹم سے پہلے جو اس کا ابھی جو اس کا کار ہے پھیلا ہو کا اس کی پرپیگیشن وہ سیم ایز ہی ہے وائرس اب کے اندر ریزائیڈ کرتا ہے اور ایک میٹر تک اگر آپ کا ڈیسٹس ہے تو وہ ٹرائول کر کے دوسری کو افیٹ کر سکتا ہے اس کا بیس سلوشن یہ ہے کہ آپ کووڈ نائنٹین کی ویکسینیشن آپ اپنی کروائیں ٹائم لی کیونکہ کووڈ نائنٹین کی ویکسینیشن کے بعد یہ ابھی تو کلیرلی اس کی پر سٹیڈیز نہیں آئی سٹیڈیز اور آنروے سٹیڈیز ہو رہی ہیں کہ اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے انسان اب جو ہے منارمل ہم ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے تو ماسک بھی یوز کیا جاتا ہے جس طرح چلتا آرہا تو ماسک کا جب آپ پہنے رکھیں گے تو وہ گندہ ہوگا اور وہ گندہ ماسک مزید کام خراب کرے گا ماسک کے ساتھ ساتھ آپ مختلف پروٹیکٹیو گئر آپ یوز کریں گے آہ تاکہ آپ اس کے ایک بیریئر بنائیں اپنا نارمل جو ہے آہ آٹمسفیر اس کے درمیان اور اپنے درمیان آپ اس طرح کریں کی جو نارمل پرامیڈیز لیتے رہے ہیں رش آئیڈ کریں ایسے ویل پبلک جو ویل پپلیٹڈ ایریا ہے ڈینس پیپلیٹڈ ایریا ہے یا پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ آپ گریز کریں اگر آپ جاتے بھی ہیں تو اپنی ہائیڈین کا خیال رکھیں کیونکہ آہ اس کا بھی کلیر سمٹمز جو ہیں وہ نہیں ابھی تک کہیں بھی آئے ہم ویڈیو میں آگے آپ کو بتائیں گے کہ ابھی یہ اکراس دے گلوب ہٹ ہونے کا خدشہ ہے مختلف جگہوں پر بین ہو چکا ہے فلائٹس افریقہ سے آنی والی پاکستان بھی اس کو پرمیڈی لیکشن لے رہا ہے تو ماسک کا دور دورہ پھر شروع ہو جائے گا اور یہ خدشہ ہے کہ یہ مسائل بڑھیں گے تو آئیں سمٹمز کی طرف سمٹمز میں جو اس کا ورس کنڈیشن سے پہلے ایک جو مائلڈ سمٹمز نے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں لوز موشن یا آپ کے جو ہے میدے کا مسئلہ آنتوں کا مسئلہ وہ ہوتا ہے ساتھ کنفیوزن آپ کا جو منٹلی آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ سویر مسائل میں سے ایک ہے اس کا کہ آپ کے جو سیویر سمٹمز ہیں شدید رین وہ کنفیوزن کے ہیں کونجکٹیوٹس یا اشعبے چشم جیسے کہا جاتا ہے آنکھوں کے انفیچن آپ کو یہ پنگ آئیز بھی نہیں کہا جاتا ہے نظر آ رہی ہوگی یہ بھی اس کی ایک سمٹم میں سے ارلی سمٹم میں سے یہ شامل ہے پھر آگے ایک اور سمٹم جو مائلڈ ہیں وہ ہیں اپیٹائٹ لیس بھوک کا چلا جانا اور سمیل کا چلا جانا ٹیسٹ اور سمیل آپ کا جو بسکلی نور سسٹم ہے آپ کا وہ بریک کر دیتا ہے اور اس کا جو کیمسٹری ہے اس کو چینج کر دیتا ہے جسے سمیل اور آپ کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جسٹ کنجشن یہ سویر قسم کے کیسز میں آتا ہے آپ کو سفکیشن ہوتی ہے گھٹن محسوس ہوتی ہے شارٹ بیٹھننگ ہوتی ہے تو ابھی یہ مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں سویر سمٹمز میں جہاں ہوسپٹلائز ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس سے پہلے اگر آپ انفیکٹڈ ہیں کووٹ سے ایسے آر ایسے کووٹ کے علاوہ تو یہ آپ کو ری انفیکٹ کر سکتا ہے ری انفیکشن کا خطرہ ہے تو اگر آپ منٹین کرتے ہیں اپنا ڈسٹنس اور ایوائیڈ کرتے ہیں پبلک پلیسز کو تو یہ بہترین طریقہ کار ہوگا آپ نے اگر کووٹ نائنٹین کی ویکسینیشن نہیں کروائی تو اس کو ٹائم لی کروائیں کیونکہ اس کی ویکسین آنے میں بھی بہت دیر ہے ابھی اس کے اوپر سٹیڈی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہوم بارک ہو رہا ہے سٹیڈیز آر انڈر وی تو انشاءاللہ جلدی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیش رافت آئے گی کیونکہ ایک ویرینٹ ہے کووٹ کا جس طرح ڈلٹا وائرس تھا اسی طرح ایک ویرینٹ ہے اس کے آپ کی جو پرسنل ہائیجین ہے سینٹائزیشن ہے ہاتھوں کی اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کریں اچھے سینٹائزر سے اگر آپ کو سسپیکٹ ہے پاکستان میں بھی تو کیسز رپورٹ نہیں ہوئے ہمارے ساتھ انڈیا ہے انڈیا میں بھی تک کیس زیرو رپورٹ ہے ابھی تک کی ڈیٹ میں آج چار ہے تو پاکستان میں وہ الحمدللہ ابھی رپورٹ نہیں ہے وہ اومیکرون تو لیکن اس سے وائٹ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں اپنے پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں اور اس کے علاوہ سینٹائزیشن ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ اس کا بریک آؤٹ ہوتا ہے تو کلاسز جس طرح سکول ڈسٹرب ہوں گے آپ پرپیر رہے ہیں کسی بھی ورس کے سنریو کیلئے اور کیونکہ یہ امنیٹی بیس ہے تو اپنی امنیٹی کو سٹرانگ رکھیں پرٹین بیس ڈائیٹ لیں اس کا ٹریٹمنٹ کورٹیکو سٹیرائیڈ ہے بیسکلی جو آپ منیجمنٹ ہے اس کی تو بیسکلی امنیٹی سسٹم ہی آپ کا وہ حصہ ہے جو آپ کو آپ کے بیسٹ ہیلتھ پریکٹیسز میں شامل ہے تو اپنا امنیٹی اب ڈیولپ کریں سیت مند کھائیے سیت مند رہیے دعاوں میں یاد رکھے گا تینک یو اللہ حافظ موسیقی